ذکر کیا میں نے آپ کو بتا دیا کہ مستند جو انجیوز ہیں نون گورنمنٹل آرگنزیشنز وہ جن کی ریپوٹشن بہت اچھی ہے وہ ایک دن کئی موجود ہیں اور میدان میں وہ اپنا دن رات وہ کام کر رہے ہیں صوبوں میں صوبائی حکمتوں کے اپنے ادارے ہیں افواج پاکستان نے ہر جگہ اپنے سینٹرز پورے پاکستان میں کھولے ہوئے ہیں یہاں پر آپ آپ خود ڈریکٹلی پوچھانا چاہیں سو بسم اللہ آپ ان اداروں کے ذریعے آپ پوچھانا چاہیں سو بسم اللہ لیکن بچوں کی غزہ یہ وار فوٹنگ پہ یہ میری بات میری نوٹ فرمانے بڑے عدب سے اور بڑے انکساری سے گزارش کروں گا بچوں کی غزہ کے لیے جو بیوی فوڈ جو ہے جو فور کٹس یعنی نوزہیدہ بچوں کے لیے جو ایک مہینے کے دو مہینے کے تین مہینے کے چھے مہینے کے سال کے دو سال کے چھوٹے بچے اور بچوں کے لیے جن کی لاکھوں کی تعداد ہے وہ اگر آپ ان تک اپنا غزہ پوچھوا دیں گے ان کی جو بیوی فوڈ ہے یقین کریں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہوگی ان کے ماں باپ جو اس کے راہ تک رہے ہیں آپ کا ان کے بہن بائی جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ آپ کی راہ تک رہے ہیں تردیاں بلکل آ رہی ہیں بلکل آمد آمد ہے تو کھلے آسمانوں میں جو لاکھوں لوگ جو ہیں ان کو کمبل چاہیے ان کو رضائیاں چاہیے ان کو گرم کپڑے چاہیے چیمین انڈیا میں فل فور وہ آرڈرز پلیس کریں کمبلوں کے لیے رضائیوں کے لیے مگر اس سے بڑھ کر میں آج پاکستان بھر میں موجود جو ہمارے مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ تعالی نے صاحب حیثیت بنایا ہے جن کو اللہ تعالی نے رزق حلال عطا فرمایا ہے اور جو نہ صرف اپنے گھر والوں کا بہت ایسن طریقے سے وہ اپنا جو ان کے خرجات ان کو برداشت کرتے ہیں بلکہ اپنے پرشیداروں کے لیے ان صفیت پوشوں کے لیے جن کا قرآن کریم میں بڑے واضح احکامات آئے ہیں کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتے لیکن وہ بلکل وہ محتاج ہیں وہ ان کی جو عزت نفس وہ اس کی ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کے آگے جھولی پھلائیں تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا خیال کرو یہ اللہ تعالی کا حکم ہے مگر آج اس مصیبت وقت میں یہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمارا ساتھی بنے گا کوئی رضائی دے گا سردی میں ان کی بیٹی کو ان کے بچے کو نوزائدہ بچے اور بچیوں کو ان کو اپنا سردی سے بچائے گا ایک لحاف کی ذریعے ایک رضائی کی ذریعے ایک کمبر کی ذریعے تو میری پاکستان بچنے والے لاکھوں کروڑوں جو صاحب حیثیت ہیں جن کو اللہ تعالی نے وسائل عطا کی ہیں ان کو قدرت دی ہے کہ وہ انہی قرآنی حکامات کے ذریعے اور سنت نبی کی پیروی کرتے ہوئے وہ آج ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے رضائیاں لحاف اور کمبر اور گرم کپڑے یہ آپ تیار کروائیں میں آپ کا دل کی عطا گھرائیوں سے شکر گزار ہوں گا پوری قوم آپ کی دعائیں کریں گی اور پوری قوم اور یہ آپ رضائیاں یہ آپ کمبل یہ جو ہمارے مخیر حضرات ہیں کسی بھی مستند انجیو کی ذریعے تقسیم کرا سکتے ہیں جو اسٹیبلسٹ ہیں ان کی جو ریپوٹیشن جو ہے وہ مسلمہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں کوئی اس میں سیاست نہیں ہوتی آپ ان کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ خود کر سکتے ہیں آپ پھر جو صوبوں میں سینٹرز کھلے ہیں آپ ان کے ذریعے کر سکتے ہیں افاج پاکستان نے اپنے سینٹرز کھل رکھے ہیں وہاں جمع کرا سکتے ہیں جو بھی مستند جن کو آپ سمجھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کی ایک اکپائی حلال کی وہ دکھی انسانی تک پہنچا سکتے ہیں بغیر کسی غلط انٹروینشن کے آپ کو پورا فریڈم ہے کہ آپ ان کے ذریعے آپ ان کو پہنچائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں اس طرح کے سینٹرز کھل چکے ہیں تو میں آپ کا بہت شکر اگلار ہوں گا اللہ تعالی آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور آپ کی دولت اور عزت میں بے پناہ اضافہ فرمائیں آپ کا شکریہ خدا حافظ پاکستان پائند آباد وزیراعظم شباز شریف نے اس وقت ابرطانی روانگی سے قبل نور خان ائر بیس پر سلامتاثرین کے پہالے کے حوالے سے جائدہ اجلاس گفتگو کر رہے ہیں